السلام علیکم ویوز آف فیصل محمد کے نئے اپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج بھی کچھ تجزیہ تھوڑا تھا خبروں پہ اور سب سے اہم ایشو جو ہے آپ کو پتا ہے اس وقت سینٹ گئی ہے پورے پاکستان میں ماردھار سینٹ کے حواسے چل رہی ہے میں نے آپ کو اپنے گزشہ ویلوگیں بتایا تھا کہ یوسف رضا گلانی صاحب کو کچھ سوچ سمجھ کے لائے گیا تھا ایک پلین کے تحت اور وہ پلین جو تھا وہ زرداری صاحب نے اور نواز شریف نے ان کے بنایا تھا اور میں نے آپ کو بتایا بھی تھا اس میں پوری ڈیٹیل دی تھی کہ اس کے اندر آپ کے فوران پلیئرز ہیں وہ انوالو ہیں کیونکہ جو زرداری صاحب کے اور نواز شریف کے جو کومن فرینڈ ہیں انٹرنیشنل پلیئرز ہیں انہوں نے ان کو کہا تھا نواز شریف صاحب کو کہ آپ زرداری کے ساتھ اس وقت ہاتھ میں لائیں تو اس پس منظر کے اندر میں نے اس کی ساری ڈیٹیل آپ کو دی تھی وہ ایک ہوئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جیسے میں نے کہا تھا کہ ایک تو یہ سلسلہ چلتا ہے دوسری جانب جو پی ڈی اے کو ناکام کرنے والے لوگ ہیں جنہوں نے اندر سے حالات کو خراب کی ہیں وہ بھی بہت زیادہ متحرک ہیں آپ نے سنا ہوگا کل ایک خبر آپ کے اوڑتر 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 آپ کے پاس آئی ہوگی کہ وہ مریم نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ ایسی کوئی سرجری ہے جس کے ویسے وہ پاکستان میں نہیں ہو سکتی اور پتہ نے کچھ سمتنگ اسی قسم کے بات تھی لیکن میں نہیں جاؤں گی بنیادی طور پر یہ بھی شوشہ چھوڑا گیا تھا شوشہ یہ چھوڑوایا گیا تھا کچھ لوگوں نے جو کہ عمران خان کے گرد جو کھیل رہے ہیں نا وکٹ پہ دونوں طرف چینکو کے میں جن کے لیے میں نے نام ایک پیراشوٹر کا دیا تھا اور الحمدللہ وہ میرے استقاق کو کل وزیراعظم پاکستان نے بھی استعمال کیا اور اب تک ہونے آج سارے ہی کہہ رہے ہیں جو میں نے ایک سال پہلے ان کے لیے کہا تھا کہ یہ پیراشوٹرز ہیں ان کو پیراشوٹرز میں کہتا ہوں ان کو اتارا گیا ہے لاؤنج کیا گیا ہے تو اب سب ان کو پیراشوٹرز کے نام سے ہی کہہ رہے ہیں تو وہ پیراشوٹرز جو ہیں انہوں نے ان میں سے کچھ لوگوں نے یہ ایک شوشہ چھوڑوایا اور خود یہ میڈیا میں آکے بیان دیا کہ مریم نواز کو باہر جانے کے حوالے سے کچھ مسئلہ ہو رہا ہے باتچیت ہو رہی ہے اور ساتھ میں پھر انہی کے لوگوں نے اندرون خانہ یہ خبر بھی چلائی کہ ایک مشورہ دیا خان صاحب کو کہ جناب یہ بہتر ہوگا کہ اگر مریم نواز کو بھی باہر بھیج جائے جائے تو پی ڈی ایم کی تحریک جو ہے کمزور ہو جائی تو یہ اس قسم کے معاملات جو ہے نا یہ ایک تحریک یہ بھی چل رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے اب یہ سارے معاملات آپ کو میں نے بتایا کہ یہ سینٹ کے انتخابات کو متاثر کرنے کے لئے ہو رہے ہیں حفیظ شیخ کے حوالے سے بھی حفیظ شیخ جو ہے گو کہ بہت کمزور کنڈیڈٹ ہیں یوسف زدہ گلانی کے مقابلے میں لیکن کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ وہاں پہ اس وقت حفیظ شیخ صاحب کیونکہ میں نے آپ بتایا تھا کہ وہ آئی ایم ایف کے اور دوسرے بڑی جو انٹرنیشنل ایمپائرز ہیں بڑے ان کے وہ جانے مانے ہیں اور وہاں پہ ان کی اپروچ بھی ہے تو اس لئے عمران خان صاحب کی کوشش ہے کہ ان کو سانباز سے لائے جائے لیکن اب مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جب یہ معاملہ چلا سینٹ میں یوسف زدہ گلانی کا تو کل مطبع دی بیفور جسٹر ڈی کل بھی نہیں بلکہ پرسوں شام کو عمران خان صاحب نے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ جو ان کے اور جھانگیر ترین کے کومن فرنڈ ہیں ان کے ساتھ اور جھانگیر ترین کو یہ پیغام بھیج بایا کہ جناب اس وقت جو معاملات ہیں یہ جیسے جیسے آپ لوگوں نے ان کو کہا تھا پیرے شوٹرز کو میں نے ان کو ایڈجسٹ کیا جہاں تک ہو سکتا تھا ان کو حد تل امکان میں نے ان کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش بھی کی اور ان کو میں نے جو بھی ریلیف تھا حالانکہ پتا بھی تھا کہ بہت سن کے معاملات بھی تھے کہ وہ کرپشن کے اندر لیکن عمران خان کیا کرتے ہوئی آپ سے کہنا مجبور تھے بیچارے ان کو ضرورت تھی کیونکہ بات ہوئی آئی نہیں یا تو عمران خان صاحب کے پاس اتنی پوری وہ ہوتی کابینہ کے اندر آئیمین الیکشن کے اندر اتنی سیٹس ہوتی ہیں کہ وہ کسی کی پرواہ نہ کرتے لیکن اب مجبوراً حکومت بنانی تھی جانگیر ترین صاحب نے لوگوں کو لاکے دی یا انہوں نے لے لیا اب اس میں بہت سارے میں نے بتایا تھا کہ بہت سارے اس کے اندر ایسے بھی تھے جو اپنی کرپشن چھپانے کے لیے تھے الکسم مختصر یہ بیٹھ کے پھر بات ہوئی جو کامن فرنڈ ہے اس میں کامن فرنڈ میں کچھ آپ کو بتایا طاقتور شخصیات بھی ہیں سب کی ہوتی ہیں زیادر سی بات ہے ان لوگوں بھی تھیں انہوں نے پھر مل کوئی ان کو کہا جانگیر ترین صاحب کو کہ بھئی اب آپ نے پھر دوبارہ کردار دا کرنا ہوگا ورنہ یہ سارے کا سارا مسئلہ جو گڑ پڑ ہو جائے گا تو اس ان میٹنگوں کے بعد اور عمران خان کے اس پیغام کے بعد جانگیر ترین صاحب ایک دفعہ پھر متعرف ہوئے ہیں یہ کل سے میں آپ بتا رہو کہ جانگیر ترین صاحب پھر متعرف ہوئے ہیں اور اب سیجیوشن یہ بن رہی ہے کہ جانگیر ترین عمران خان اور بیچ کے کچھ لوگ اور ایک طرف نواز شریف اور زرداری اب آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر ان کو اگر مختصر کرنا ہے تو یوں سمجھ لیں کہ زرداری بمقابلہ جانگیر ترین یا نواز شریف یا ان کے حمدر یا ان کے حمدر جیسے آپ اس کو چاہے مطلب اب یہ دو گروپ بن گئے ایک گروپ میں نواز شریف صاحب ہیں زرداری صاحب ہیں اور ان کے کچھ کومن فرنڈز ہیں اور ادھر جو ہے کیا کرتے ہیں انٹرنل کومن فرنڈز اور اس طرف جو ہیں جانگیر ترین صاحب ہیں عمران خان ہیں اور ان کے انٹرنل کومن فرنڈز جو پاکستان میں ہیں اب یہ جو ہے اب یہ مسئلہ شروع ہوا ہے اب دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے اب آپ سمجھ گئے ہیں اب اس میں دیکھیں اب یہ سارا کھیل پیسوں کا آ گیا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ عمران خان صاحب نے جو ریپورٹ جو لگائی تھی نا سپریم کورٹ کے اندر اور میں نے سب سے پہلے مطلب الحمدللہ میں نے آپ کو پانچ دن پہلے جیزن یہ چلا تھا نا جیزن انہوں نے اپیل کی تھی سپریم کورٹ کے اندر اس کے دوسرے دن میں جی اسلامباد کے اندر جو میرے کورٹ کے اندر جو میرے معاملات ہیں عدلیہ کے اندر ان کے حوالے سے مجھے پتہ لگ گیا تھا اور میں نے ہی آپ کو سب سے والے خبر دی تھی کہ الیکشن جو ہیں یہ سپریم کورٹ خفیہ ہی رکھے گی لیکن کوئی بیچ کا رستہ نکالے گی الیکشن کمیشن کو کہہ کر تو الحمدللہ ابھی تک آپ نے دیکھا جب میں آج آپ سے بات کر رہا ہوں تو آج تک سپریم کورٹ نے وہی سٹینڈ لیا ہوا ہے کہ الیکشن جو ہے ہو سکتا خفیہ ہوگا دیکھیں اس میں ایک سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس میں یہ ہے کہ طریقہ کار تو خفیہ ہوگا اب طریقہ کار سے مظاہر یہ ہے کہ بیلٹنگ خفیہ ہوگی بیلٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کس کو ووٹ دے رہا ہے وہ ووٹ دے رہا ہے وہ چھپا رہے گا نارمل یا قومی اسیمبلی کے ممبر بھی ہے اس لیے ووٹ دکھا رہے تو نہیں دیتے تو ووٹنگ تو ایسی خفیہ ہوتی ہے اب وہاں یہ یہ لی جاری ہے کہ ووٹ تو خفیہ ہوگا ٹھیک ہے ووٹ لیکن کم از کم ووٹر کی تو شناخت ہو دیکھنا قومی اسیمبلی میں تو یہ شناخت ہوگی کہ ووٹ کس کو دیا ٹھیک ہے جناب اب یہاں با کم از کم شناخت ہو کہ یہ جو ووٹر جو ہے اگر یہ ووٹ جو ہے ووٹر کس نے دیا ہے اور کس کو دیا ہے تو بات کے اندر جو ہے خفیہ تو ہوگا لیکن بعد میں الیکشن کمیشن جو ہے اس کو روکنے کے لیے کیا اس کے اندر ہاؤس ٹریڈنگ ہوئی ہے پیسہ لیا گیا ہے رشوت لی گئی ہے آیا جو لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم ان کے ساتھی ہیں آیا انہوں نے انہوں کیوں دیا انہی کوئی ووٹ دیا جن کے وہ ساتھی تھے یا کسی اور کو دے دیا اگر دوسری طرف دے دیا تو اس کی کیا وجوہات تھی اس کو کس طریقے سے چیک کیا جائے اس حوالے سے سپریم کورٹ کوئی درمیان کا راستہ نکالے گی اس سے بات ہو رہی اور یہی معاملہ آئے گا جو میں نے آپ کو کہا تھا ٹھیک ہے جناب اچھا اب یہ مسئلہ ہے اچھا اب تھوڑا سا پھیل جائے بہت سارے لوگوں نے فیصل ووڑا کے حوالے سے بھی کہا دیکھئے بتاؤں میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ہمارا میرا کوئی تعلق میرا نہیں ہے مطلب غیر جانب دار تجزیہ میں دیتا ہوں اپنے معاملات جو ہیں میرے ان سے فیصل ووڑا کا مسئلہ یہ کہ فیصل ووڑا سے غلطی ہوگئے کہ قومی اسمبلی کے اندروں نے غلط بیانی کر دی تھی وہ شہریت کے حوالے سے تو ان کا خطرہ یہ ہے کہ اگر وہاں سے وہ فیصل آ جاتا ہے جو کسی نہ کسی طرح بھی تک رکاو آیا تو فیصل ووڑا جو ہے ناہل ہو سکتے ہیں عمران خان صاحب کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح یہاں سے ان کو کر وہاں پہنچا دیا جائے تو کم از کم یہ سیٹ جو ہے ان کے مطلب یہ فیصل باوڑا بس سکتے ہیں ورنہ یہ ناہل ہو جائیں گے اچھا اب مسئلہ کیا ہے اس میں اب بہت سے لوگ یہ بھی مستقل لوگوں نے پوچھا کہ جی عمران خان صاحب جو ہے اور کسی کو کیوں نہیں دیتے دیکھیں میں نے ایک بات آپ کو بتائی کہ مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو کوشش کی دینا اس کو مطلب شو ہینڈ کے ذریعے وہ اسی لیے کی تھی کہ کسی طرح پیسے کے معاملے کو روکا جائے لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اس میں میری دو ویڈیوز یہ آ چکی ہیں اب اس سے پیشے بھی بتایا تھا کہ پیسے جو ہے نا وہ دیے جا چکے ہیں آلڑی دے دیے گئے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب جب پیسے دیے جا چکے ہیں تو یہ بھی میں بتا دوں میں نے اپنے طور پر بتا کیا ہے میرے اپنے جو ذراعے ہیں میرے خود بات کی بتا کی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بیس سے لے کے پچیس کروڑ تک ایک ایم پی اے کو ملا ہے کتنا بیس سے لے کے پچیس کروڑ اچھا اب جب یہ معاملہ تہ پا گیا ہے کہ اتنے میں ایم پی اے بگ رہا ہے تو پھر عمران خان کو کوئی ایسے کینڈیٹ چاہیے مجبورا جو کہ پھر وہ بیس سے پچیس کروڑ دے سکے اب اگر عمران خان کسی ایک عام سے آدمی کو فور اگزمپل مجھے ہی دے دیتا ہے میں غریب آدمی ہوا میں تو میری تو حیثیت نہیں کہ میں کسی کو پانچ کروڑ بھی دے کے غریب تو اگر مجھے عمران خان اگر دے کے اور میں پرانے پی ٹی اے کا کارکن ہوں تو میں کہاں سے ووٹ خریدوں گا جبکہ میرے سامنے والے جو ووٹ خریدنے والے لوگ ہیں وہ تو وہ تو دے چکے ہیں کسی کو انہوں نے کمیٹمنٹ کر لیے تو یا تو جس نے بیس کروڑ میں کمیٹمنٹ کی ہے میرے پاس پچیس کروڑ ہو تو میں اس کو خریدوں تو بنیادی طور پر فیصل باوڑا جو ہے فیصل باوڑا ایک فائننشل سٹرونگ آدمی ہے آپ سمجھ رہے ہیں اسی طرح یہ معاملہ جو فرد شہدادی کا آیا وہ بھی اسی طرح آیا ہے تو بہت سارے لوگ اس پر اعتراض کر رہے ہیں پھر ٹھیک ہے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان نے کوشش تو کی تھے نا سسٹم کو اس بد انوانی کے سسٹم کو درست کرنے کی وہ نہیں کر پائے اس لیے کہ یہ معاملہ بد انوانی کا ایک 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 رو ہے آپ سمجھ جو پائپ لائن کے اندر ایک پانی بہ رہا ہے ایک چلتا ہوا پانی کہیں تو آپ کو پانی گرے گئی نا جب آپ پانی کو روکنے جاتے ہیں ایک میں مثال دے رہا ہوں پائپ جو ہے پانی لیک ہو رہا ہے جب آپ جاتے ہاتھ لگاتے ہیں واشر لگاتے کچھ بھی کرتے ہیں ڈیزن میٹر تو دو چار خطے تو آپ کے پر گرتے ہی ہیں نا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک چلتا ہوا سسٹم جو کہ ساٹھ سال سے کرپ چل رہا ہو امران خان فوری طور پر آگے اس کو ایک دم لوگ کر دیں یہ نہیں ہو سکتا کہیں انہوں نے کہی تو بے وقوفی تو انہیں نہیں کی دی میں تو شروع سے کہہ رہا ہوں کہ جو پیراشیوٹرز ہیں انہوں نے غلط بیانات دیلی ہوئے سو مہین دن کے اندر میں یوں کر دیں گے ایسا نہیں ہوتا حقیقت میں یہ نہیں ہوتا میں نے خود سیاست کی ہے میری چالیس سال پاکستان کے اندر سیاست کی عملی سیاست میں زندگی گزری ہے اور پاکستان کے آل موسٹ بڑے سینئر سیاستدان جوتے ہیں الحمدللہ شاہ مدنانی صاحب علی خان جیسے لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہم نے سیاست کی ہے اب تو سیاست رہی نہیں نا سیاست سیونٹیز کے بعد ختم ہو چکے سیونٹی فائد پر سیاست پاکستانی ختم ہو چکے گئے اب تو اسے بدماشی رہ گئی ہے اور طاقت رہ گیا اور پیسہ رہ گیا ہے ٹھیک ہے تو بنیادی طور پر عمران خان نہیں کر سکتا تھا اس طرح تو اس نے تھوڑا سب دیکھا کہ مجبور ہے تو پھر انہوں نے مجبورن ایک دو لوگوں کو ایسا لیا جو کہ کہیں نہ کوئی پیسہ خرچ کر کے سپورٹ کر سکیں اب یہ جو ہے جھانگیر ترین کا تو آپ کیا سمجھیں جھانگیر ترین کا انصاب کیا کوئی خصف ڈھنڈا تو نہیں چلائیں گے جھانگیر ترین آپ کو مالدار پارٹی ہے تو زرداری بھی مالدار پارٹی تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس میں پیسہ چلے گا یہ معاملہ اب نہیں رکھ سکتا کیونکہ یہ پیسے کا لین دن آج سے ایک ہفتے پہلے شروع ہو چکا تھا یہ پیسے کا لین دن شروع ہو گیا تھا بنیادی طور پر آپ کو سمجھانے کا مقصد ہی تھا کہ بہت سے لوگ جو اس کو کرٹیسائز کر رہے تھے عمران خان صاحب کو اس میں کرٹیسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جیسا وہ سسٹم ہے اب وہ سسٹم کو اگر فوری طور پر ٹھیک نہیں کر سکے تو اسی سسٹم کے ساتھ عمران خان صاحب کو چلنا پڑے گا کیونکہ دیکھیں اگر میں ایک مثال سچوں اگر ایک طرف ہوا چل رہی ہے پانچ ہزار آدمی مشرق سے مغرب کی طرف بھاگ رہے ہیں اگر ایک آدمی اکیلا اس کی طرف بھاگے گا تو وہ ان میں کچھلا جائے گا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ آدمی ہونی کے ساتھ بھاگے گا لیکن ذرا اپنی رفتار کو ہلکہ کرے گا تاکہ وہ کچھلا بھی نہ جائے اور لوگوں کو روپنے کے قابل ہو سکے اس سے آپ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں تو اب یہ ہے کہ جھانگر ترین صاحب کا مسئلہ شروع ہو چکا ہے دیکھیں جھانگر ترین صاحب جا کرتے ہیں دوسرا یہ بروڈ شیٹ وغیرہ کی حوالے سے آنکھ کو یاد ہوگا یہ تو اب شروع کیا ہے میں نے ایک مہینے سے وی لاغ وی لاغ میں بھی جب میں نے نیا نیا شروع کیا تھا تو میں نے شہزاد اکبر کے حوالے سے ایک بات کہی تھی اور میرے میں نے احوارات میں ایک دو جگہ پیان بھی دیئے تھے جس دن شہزاد اکبر صاحب نے بحریہ ٹاؤن کے ملک ریاض کے ساتھ معاملہ تیہ کی تھی اور وہاں سے جو پیسے لے کے انہوں نے جس طریقے سے سپریم گورڈ میں جمع کرائے تھے اسی وقت میں نے کہا دیا تھا کہا تھا کہ جناب شہزاد اکبر صاحب کو آپ ہٹا دیں شہزاد اکبر صاحب بھی پیراشیوٹرز میں سے ہیں لیکن ہماری باتیں ہی سنی کہ لوگ بھر ٹھیک ہے آپ ضرور تو نہیں کوئی فیصل خان صاحب اتنی بڑی چیز توپ چیز سنی کہ فوری طور پر ایک دفعہ فیصل صاحب کہہ دیں تو وہ عمران خان صاحب مان لے اس کے بعد ہم نے پیغامات بھی پہنچا لیکن چونکہ ان کا قلعہ بھاری ہے ان کے پیچھے ملک ریاض ہے تو وہ ابھی تک ٹکے میں تو آج آپ نے پھر دیکھ لیا تو میں آج پھر کہہ رہا ہوں کہ جتنے معاملات یا براد شیٹ وغیرہ میں آگے وچھے سامنے آ رہے ہیں اس کے اندر شہزاد اکبر صاحب ہے نا یہ ملک ریاض صاحب کے آدمی ہیں اور آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ملک ریاض جو ہیں وہ عمران خان کے مخالف ہیں اب آپ سمجھ گئے میں زیادہ اس پر بات نہیں کر رہا اسی طرح بہت سارے پیرشیوٹر تھے وہ کسی اور کے لیے کام کر رہے ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا صورتحال بندی آیا عمران خان صاحب ان کو ہٹاتے یا نہیں ہٹاتے شہزاد اکبر صاحب کو کیونکہ شہزاد اکبر کا معاملہ جو ہے انتہائی خطرناک بھی بن سکتا ہے کیونکہ انہوں نے معاملات کچھ گڑھ بڑھ کیے ہیں میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا کہ وہ بس معاملات ہیں ان کے نہیں انہوں نے سمجھا بہتر جیسے وہ سمجھے تو مسئلہ اب یہ ہے کہ کیا بنتا ہے سپریم کورٹ کے جو ہے ججمنٹ اس کا بھی انتظار ہے اور دوسرا یہ کہ یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو آئے ایک دو دن کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں یہ کیا ہوتا ہے زرداری صاحب نے تو اپنا کام دکھا دیا ہے ان کے جہانگیر ترین صاحب بھی آ گئے ہیں اور سارے معاملات ہو گئے ہیں ساتھی ایک اور مسئلہ کراچی کے اندر آج ملیر کے اندر ہوا ملیر میں جو معاملہ ہوا اس میں آپ نے دیکھا کہ ان کو پکڑ لیا گیا اپنا کیا ہے نامہن کا حلیم حدل شیخ صاحب کو حلیم حدل شیخ صاحب کو جب پتا ہی لگا اصلا میں وہ گئے وہاں پیچھ لیا کہ وہاں سے ان کو فون کیا گیا تھا ان کو پتا تھا کہ وہی معاملات گڑ بڑ ہو رہے ہیں اور جس طریقے سے وہاں پہ حالات دیکھیں وہاں پہ دیکھیں جیئے سندھ والے میرے تعلق خود کراچی سے یہ سب سے بڑی غلطی کہ وہاں سے جیت رہی ہے جو ہے پیپلز پارٹی نے ہے اور اگر نہیں جگر جیتی پیپلز پارٹی کو بی ٹیم ہے جب تک ایم کیو ایم سندھ کی یا کراچی اور ہیدر آباد سے علیہ دکی کی جب تک بات کر کے سامنے نہیں آتے کھل کے ویسے انہوں نے شوشے چھوڑے ہیں کیونکہ میں خود تقسیم حسین تحریک کی چلانے والوں مجھے پتا ہے میری کسی زمانے میں الطاق حسین صاحب سے ملاقاتیں نہیں یہ سب میرے قریب رہے ہیں یہ لوگ سارے کے سارے جتے تھے حضیم احمد تارک مرہوم تو اس وقت بھی میں ان کو کہتا تھا میں نے کہا دیکھو بھائی آپ یہ جو ہے نا اس میں آپ ناکام ہو گئے لیکن ہمیں پتا تھا وہی کچھ ہوا کیونکہ جی ایم سی سے میرے اچھے قریبی تعلق تھے حمیدہ خوڑو صاحبہ مرہوم ان سے میرے اچھے تعلق تھے یہ سارے میرے اٹھنا بیٹھنا ان لوگ کے ساتھ میرا امومن تھا تو مجھے اندر کے ساری جیسے آج باتیں معلوم ہوتے تھے اس وقت نہیں پتا ہوتی لیکن چونکہ اس وقت میں سیاست میں تھا سندھ کی سندھ کا ڈپٹی سیکٹری جنرل تھا اس وقت تو ٹھیک ہے مقام ہوئی چلیتا تھا میرا معاملہ نہیں تھا ٹھیک ہے جی وہ جنرلجر صاحب جانے یا پیر بگاڑا صاحب جانے میرا تو نہیں تھا مرکز میں کہ وہ میں کوئی پولیسی بگاڑا ہی دیتا خیر مطلب یہ کہلے تھا بحث آگئی تو کہنے کا مقصد یہ تھا مقیوں کو پی ٹی کے ساتھ الائنس کرنا چاہے تھا اور پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنا چاہے تھا مقیوں نے کیونکہ ویسے بھی تو آپ دیکھیں نا کہیں نا کہیں یہ اتحادی تو ہے نا جب مقیوں امران خان صاحب کی اتحادی ہے تو پھر یہاں کوئی بھی مقیوں کا مندہ کیوں کھڑا ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہے ووٹ کارٹنے کے لیے کھڑے ہوئے تو پیپلس پارٹی اس چیٹ دیفنٹ نکالے گی اب رہی بات ان کی حالی معدل شیخ صاحب کی تو یہ بتا دوں حالی معدل شیخ کے حوالے سے بڑا زور دیا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر دہشت گردی کی دفاعیں لگایا جائے کہتے ہیں انہوں نے فائرنگ فائرنگ کی فائرنگ تو پہلے بھی ہوئی تھی مجھے وہاں سے پتہ لگا تھا فائرنگ ہوئی دونوں طرف سے فائرنگ ہوئی ہے فائرنگ پاکستان میں کیا دہشت گردی کیا مطلب یہ دشمنی پاکستان سندھ کے اندر آئی دن تو آپ دہشت گردی کے فائرنگ کر کے لوگوں کو مارتے رہتے ہیں سندھ کے اندر بے انتیاز سندھ میں بائرنگ کاروکاری کر کے مار دی جاتا ہے بے انتیاز لوگوں کو فائرنگ کر کے مار دی جاتا ہے تو اس میں تو دہشت گردی کوئی دفاع نہیں لگتی لیکن اب چونکہ یہاں پر مسئلہ سیاست کا ہے وفاق کے ساتھ دشمنی کا ہے تو سندھ کی پوری کیابنٹ جو ہے زور لگا رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ اسی طرح ڈیل کیا جیسا کہ قائد اعظم کے مدار کے اوپر مدار جنابے جو پولیس فالوں نے کردار آدھا کہتا ہے یعنی پولیس جو ہے سندھ کی پولیس بند کر آئی تھی سندھ کی پولیس بند کر آئے یہ تو ہو گیا یہاں کا اچھا چھوٹی سیک بات بتا دوں آپ کو انٹرنیشنل حوالے سے بین الاقوامی معاملات میں ایک چیز سوٹی سامنے آ رہی ہے کہ ایمریک کے اندر جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ابھی آپ کو میں نے بتایا تھا پہلے سارے اس کی حوالے سے ڈیٹیل دیتا رہوں گے ایراک سے انہوں نے فوجیں نکال لی تھی بائیڈن نے کیونکہ ایران کے ساتھ ان کے بڑی ہمدردی تھی اور ایران کا معاملہ تھا لیکن جیسا آپ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ایران جو انہیں جتنی تیجی سے اپنی جو یورینیم کا معاملہ سیدھا کیا اور میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں اور پہلے بھی کہا چکا ہوں کہ ایران کسی حد تک خود کفیل ہو چکا اب ایران جو ہے امریکہ سے نہیں ڈرے گا لہٰذا ایران نے ایراک کو بھرپور طریقے سے استعمال کرنا شروع کیا اور اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی جگہ امریکہ کو اگر انفراج کے جو جو مفادات ہیں اس کو اگر نقصان پہنچانا ہے تو ایراکی سرزمین بھرپور طریقے سے استعمال کی جا رہی ہے یہ اب امریکہ کو احساس ہوگی سیریا میں تو ہوئی رہا ہے تو حالات جیسے میں آپ سے کہا تھا کہ بڑی تیگی سے پلٹ رہے ہیں اب امریکنز یہ سوچ رہے ہیں کہ انہوں نے غلطی کی ایراک سے صدام حسین کو ہٹا کر اب مجھے بتائیے کہ اب کیا ہو ایراک کا حال ہوگی یہی میں بار بار کہتا ہوں پاکستان کے عوام سے بھی بین الاقوامی جو ہوتے ہیں پیراشیوٹرز یا بین الاقوامی ایجنٹ یہ ملکوں کو تفاہ کرا دیتے ہیں اور ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں اور جا کے دس پندہ سال بیس سال بعد جا کے پتا لگتا ہے کہ ہم نے کیا غلطی کی تو اب وہ کوشش یہ کر رہے ہیں دوبارہ ان کی بیٹی کو وہاں پہ ایراک پہ لانے کی اور ان کو کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو سیٹل ڈاؤن کرنے کی ٹھیک ہے جناب تو یہ ہو گیا باقی دس انگیجمنٹ کے حوالے سے میں آپ کو آلڑی بتا چکا ہوں وہاں بھی تک کچھ نہیں ہو رہا بلکہ دس انگیجمنٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ بھارت پیچھے ہٹا ہوا بلکہ آج صبح تو یہ ہے کہ ایک دو جگہ سے اور مزید مجھے پتا لگا ہے کہ چین کی فوج جو ہے تھوڑی سے ایک دو جگہ اور آگے بڑھ گئی ہے تو یہ معاملہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ اس وقت تک کوئی یہ نہ سمجھے کہ چین نہیں پیچھے ہٹنا نہیں ہے چین نے بھارت کو ہٹا دینا ہے کہاں سے اس علاقے سے جو کہ چین کے لیے ضروری ہے اس کو چین نے کہہ دینا ہے کہ یہ نو مین لینڈ ہے یہاں پہ کوئی نہیں آئے گا نہ آپ آئیں گے نہ ہم آئیں گے لیکن ہم نگرانی ہا رکھیں گے تو اس کا مطلب ہے جب بھارت پیچھے ہٹ گیا نگرانی چین کی رہے گی بھلے نہ آئے کوئی تو رہے گا تو پھر چین کا یہ خبزہ نا سمجھ جائیں ساری بات جو میں حوالے سے پہلے بات آ چکا ہوں یہ معاملات ہیں اور دوسرا یہ کہ کردوں کے حوالے سے میں ایک میان دیا تھا میں نے یہ بات کنفرم ہو گئی ہے کہ وہاں پہ ایرانی وہ جو ترکی کے اندر جو ان ترکیوں کو قتل کیا گیا اس کے اندر ہاتھ کردوں کا ہی ہے حالانکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کی ومبارچمنٹ ہوئی ہے لیکن ایسا نہیں ہے اور ان کردوں کے بارے میں پتا لگ رہا ہے کہ ان کردوں نے ان کو قتل کیا ہے جن کے اوپر امریکہ کی حمایت حاصل ہے جن کو یہی وجہ ہے کہ طیب اردگان نے امریکہ سے شدید احتجاج کیا ہے بائیڈن سے اور میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ترکی کا اپس پردہ جو ہے چین کے ساتھ اور دوسرے ملکوں کے ساتھ اتحاد ہے علاقے کے اندر اور بڑی تیزی سے میں نے آپ سے کہا رہا ہے کہ بڑی تیزی سے دنیا کے اندر نئے اتحاد بن رہے ہیں نئے اتعلقات ہو رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے لیکن بدقسمتی ہماری ہے کہ ہم صرف یہاں فسے ہوئے ہیں کہ بیس کروڑ میں خریدا جائے یا پچیس کروڑ میں خریدا جائے اللہ تعالی ہمیں اقل و شعور عطا کرے اسی کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ